چار بچ گئے اگر تم نے یہ کیس اتنا لمبا نہ کھیچو ہوتا تو وہ واسے فانسی پر لٹک چکا ہوتا ہے اور میں واسے انٹرپرائزز کا مالک ہوتا اگر تمہاری سشتی کی وجہ سے میرا پورا بھانڈا پھوٹ گیا عمران صاحب شاید آپ بھول رہے ہیں عدالت آپ کی یا میری مرضی سے نہیں بلکہ ثبوتوں اور گوہوں کی روشنی میں چلتی ہے اور ویسے بھی میری آپ کے ڈیل واسے کو فانسی چڑھانے کے لیے دو کروڑ روپے کی ہوئی تھی اور آپ آپ نے اب تک کیا مجھے دیا ایک کروڑ روپے وہ بھی ٹوڑ ٹوڑ کے تم نے اس عورت کو گھر میں گھسنے ہی کیوں دیا دروازے سے ہی واپس کیوں نہیں بھیج دیا کہ سجاد بھائی اسے لے کر آئے تھے میں تو سجانتی بھی نہیں سچ بتاؤں تو مجھے نہیں پتاتا اس عورت کا یہاں نے کے مقصد کیا تھا مجھے تمہاری باتوں سے شک ہو رہا ہے کیسا شک تم بتا رہی تھی نا کہ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ ان کے وکیل سے خون بہا کا ماملہ تہہ ہوا ہے ہم تو کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے دیور نے تم لوگوں کے پیٹ پیچھے کوئی سودا تہہ کر لیا ہو ورنہ وہ عورت اتنا بڑا جھوٹ کیوں مولے گی آج کل کے دور میں کسی کے ایمان کا بھروسہ نہ نہیں مجھے نہیں لگتا ہے سو سکتا ہے ویسے بھی آپی سجاد بھائی تو ہم مات سے بہت محبت کرتے تھے اور پھر پھر انہی کی بچہ سے تو فاطل کو سسن ہوئی ہے اگر تمہیں اتنا یقین ہے تو ہو سکتا ہے کہ میرا شک خلط ہے چھوڑ ان باتوں کو مجھے بتاؤ کہ تمہاری عدت ختم ہوئی ہے تم نے آگے کا کچھ سوچ ہے مجھے تمہیں ایک خبر بھی سنائیں کسی خبر شارکو دبائی میں نوکری مل گئی ہے اور ہم لوگ اگلے ہفتے ہی دبائی شیفٹ ہو رہے ہیں